جب آپ لیور ٹرانسپلانٹ کی بات کریں تو یہ بڑا مہنگا علاج ہے لیور ٹرانسپلانٹ یہ لاس ٹیج آ جاتی ہے جب آپ کا جگر جنسہ ہے وہ بلکل ناکارہ ہو جائے تو یہ لاس ٹیج پہ جب پہنچ جاتا ہے جب اس کی پیوندکاری بہت ضروری ہوتی ہے اس میں دو بڑے ایشوز بڑھتے ہیں سب سے بڑا ایشو پیوندکاری دوسرا ایشو کہاں ہوگی تیسرا ایشو جگر ڈونیٹ کون کرے گا تو ان تونوں تینوں سوالوں کے جواب جنسے ہیں جاننے کے لیے میں اپ کو ایک پیشنٹ کے پاس لے کے چلتا ہوں نوید صاحب کے گھر پہ موجود ہیں نوید صاحب جنسے ہیں وہ بلاور کے ایک متوسطے میں رہتے ہیں اور ان نے ابھی ریسنٹلی لیور ٹرانسپلانٹ کروایا اور ان کا جو لیور جو ان کو نیڈ کیا ہے ان کی وائف نے کیا ہے دونوں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکنوید بھائی آپ کو ہیپٹریٹس کتنے عرصے سے تھی تقریباً پندرہ سال سے پتہ لیڈ لگا تھا مجھے کیا پتہ چلا کیسے پتہ چلا وہ نا میرے پیٹ میں نا پانی تھا تو بھائی میرا لے کے چلا گیا مجھے چیک کر آیا انہوں نے تو انہوں نے کہا یار آپ کا نا تو بہت مسئلہ خراب ہے تو آپ ایسا کریں کہ پی کرلائی میں چل جائیں ادھر گئے تو انہوں نے بولا کہ آپ کا ٹرانسپلانٹ ہوگا اچھا کتنا خرچہ بتایا ہوں چالیس لاکھ کتنے پرسنٹ انہوں نے آپ کو پھر دیا سپورٹ انہوں نے ہمیں نانٹی پرسنٹ سپورٹ دی نانٹی پرسنٹ جی اچھا کتنے پیسے دیئے پھر انہوں نے پیسے ہمارے تقریباً ایک لاکھ لگا تھا صرف ایک لاکھ لگا اور کوئی پیسے نہیں لگا اور کوئی پیسے نہیں لگا تو جتنے بھی ٹیسٹ ہوگایا یا یہ پریڈ کے جتنا بھی ہے ویسے وہ سارے سی ایم پینل سے ہوگیا کوئی سفارش تو نہیں لگانی پڑی کسی کو کہنا کہلانا تو نہیں پڑا پھر آپ کا جو لیور تھا وہ ٹرانسپناٹ کرنا تھا تو آپ کو بابی نے ٹرونیٹ کیا بابی سے بہاد کر رہے ہیں اسنی بہادری کیسے آگئی آپ میں بابی صلی اللہ تعالی کے حکم سے بڑی اچھی بات ہے یہ لوگ جو آپ کو سن رہے ہیں آپ کیا کہیں گی ان کو کیونکہ وہ ڈرتے ہیں اس طرح کی چیز سے ڈرتنے والی تو کوئی بات نہیں اس میں آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں